بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو بیسٹ مائی کچن امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے آج ہم بنا رہے ہیں سٹاوٹ کرسٹ چکن بریڈ یعنی کہ چکن بریڈ پلاس پیزا بہت ہی مزے کی اور آسان ریسپی ہے تو چلی آئیے شروع کرتے ہیں چار کپ میں نے میدہ لے لیا ہے جو کہ پانچ سو گرام ہے اور نمک ہافٹی سپون چینی ایک ٹیبل سپون ییسٹ ہافٹ ٹیبل سپون تو ان سب چیزوں کو ہم مکس کر لیں گے اور اب اس میں باقی کے اجزاء بھی شامل کریں گے ککنگ اویل ڈالیں گے تین ٹیبل سپون آپ ککنگ اویل کی جگہ بٹر بھی ڈال سکتے ہیں بٹر ڈالنے سے آپ کی بریڈ جو ہے وہ بہت ہی مزے کی اور یمی بنے گی تو ایک انڈہ ڈالیں گے اور اب اس میں ہم نیم گرم دودھ شامل کریں گے دودھ اتنا گرم ہونا چاہیے کہ آپ اپنی چھوٹی انگلی ڈال کر دیکھے تو آپ کو اگر آپ کی انگلی برداشت کر سکے تو بس اتنا ہی گرم ہونا چاہیے نہ ہی تھنڈا اور نہ گرم اگر زیادہ گرم ہوگا تب بھی آپ کے دو رائز نہیں ہوگی اور اگر تھنڈا ہوگا تب بھی رائز نہیں ہوگی تو نیم گرم ہی دودھ ہم نے یا پانی جو بھی آپ استعمال کریں نیم گرم ہی استعمال کریں گے ان سب چیزوں کو ہم اس طرح سے مکس کر لیں گے اور دودھ ڈالنے کے بعد اب ہم چیک کریں گے کہ ہمیں پانی کی کتنے پانی کی ضرورت ہے تو چمچ جو ہے میں نے سائٹ پر راکھ دیا اور ہاتھ کی مدد سے ہم اس کو گن دیں گے تاکہ ہمیں اس کی تکنس کا اندازہ ہو سکے اور اب میں تھوڑا تھوڑا کر کے نیم گرم پانی شامل کروں گی آپ کو ٹوٹل پانی میں بتاؤں گی کہ میں نے اس میں کتنا پانی ڈالا ہے تو بس ہاف کپ جو ہے میں نے اس میں نیم گرم پانی کا شامل کیا ہے آپ اپنے میدے کے حساب سے دیکھ لیں کہ آپ کو کتنے پانی کی ضرورت ہے ڈو جو ہے وہ نہ زیادہ سکت ہوگی اور نہ ہی زیادہ نرم ہوگی پس جس طرح ہم ریگولر ہٹا گونتے ہیں گرمے روٹی پکانے کے لیے ویسی ہی ہم ڈو رکھیں گے اور ساری جو ہے ڈو ہماری جو وہ کٹھی ہو چکی ہے تو اب کاؤنٹر پر تھوڑا سا ہم میدہ ڈس کریں گے اور اس کے اوپر اپنی ڈو کو نکال لیں گے اور کاؤنٹر پر ڈال کر اچھی طرح سے گون لیں گے تو اس طرح سے ہتھیلی کی مدد سے ہم اس کو گون لیں گے دیکھیں ابھی ہماری ڈو جو ہے ہاتھوں کو اور کاؤنٹر کو چپک رہی ہے تو جب یہ گون جائے گی تو اس کا گون جانے کا سائن ہی یہی ہے کہ یہ چپک نہ چھوڑ دے گی اس طرح سے ہم اس کو گون لیں گے اور ہماری ڈو جو ہے وہ بہت اچھی دیکھیں زیادہ سے زیادہ بس چار پانچ منٹ لگیں گے اور ڈو بہت اچھی ہماری گون گئی ہے تو اب اس کو جو ہے ہم اکٹھا کر لیں گے اور ایک پیڑے کی شکل دے دیں گے اگر اب بھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی لگے ہوئے بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے تاکہ ہرانے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے باول میں کو ہم نے کوکنگول سے گریس کر لیا اور اس کے اوپر بھی ہاف ٹی سپون میں نے کوکنگول لگا دیا تاکہ اس کے اوپر پپڑی نہ آئے تو اب اس کو میں نے کلنگ شیٹ سے جو ہے وہ ریپ کر دیا ہے آپ اس کو یہ ٹائٹ باول میں بھی ڈال کر رکھ سکتے ہیں تو ایک پین میں نے چولے پہ چڑھا دیا جس میں میں نے تین ٹی بل سپون کوکنگول کے ڈالے ہیں اور چار میڈیم سائز پیاز تھے جن کو میں نے چوپر میں ڈال کر چوپ کر لیا ہے آپ ان کو آملیٹ کٹ بھی کٹ سکتے ہیں تو ان کو ہم ساتے کریں گے اور جب یہ ٹرانسپیرنٹ ہو جائے تو پھر ہم باکی کی چیزیں شامل کریں گے تو تین چار منٹ بعد ہمارے پیاز جو ہیں وہ ٹرانسپیرنٹ ہو چکے ہیں یہ ہمارے پاس بونلس چکن تھا ہاف کے جی ہاف ٹی سپون نمک کو پیبل سپون جنگر کالی پیس ڈال کے کالی میرچوں کا پاورڈر ہی ہف ٹی سپون گرین چلی پاورڈر ہ 온 مرچوں کٹی ہو لائل میرچے ہ ہف ٹی سپون لہچن پاورڈر ہے ہاف ٹی سپون ریگنو ہے ہمارے پاس half teaspoon اگر آپ کے پاس لیسن کا پوڈر نہ ہو تو آپ جو فریش لیسن ہے وہ بھی کوٹ کر ڈال سکتے ہیں تو یہ جو لیسن کا پوڈر ہے ہوم میڈ ہے یہ میں آپ کو اس کی ریسپی ڈسکرپشن بوکس میں ڈال دوں گی آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں اور ہری مرچو کا پوڈر بھی ہوم میڈ ہے اس کا لینک پہ میں ڈسکرپشن بوکس میں ڈال دوں گی تو آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں میرے چینل پہ یہ ریسپیز ہیں تو ان سب مسالوں کو ہم مکس کر لیں گے اور اب ہم اس میں تقریباً تین ٹیبل سپول کی قریب میں نے اس میں میڈا ڈالا ہے میڈا ڈال کر ہم اس کو دو تین منٹ کے لیے بھون لیں گے میڈے کے ساتھ میڈے کا جب کچھاپن ختم ہو جائے گا تو پھر اس میں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم کیا شامل کرنے والے ہیں تو میڈا جو ہے وہ اچھی طرح سے بھون چکا ہے دو تین منٹ ہی لگے تھے تو اب اس میں ایک کپ ہم دودھ کا شامل کریں گے تو ہم چولے کی آگ کو بلکل ہلکا کر دیں گے تاکہ دودھ جو ہے وہ ہمارا اچھی طرح سے مکس ہو چکے اگر آگ تیز ہو کی تو ایک دم سے ٹھک ہو جائے گا اور چیزیں ہماری اکٹھی نہیں ہو سکیں گی تو اب ہم دودھ کو اچھی طرح سے خوشک کر لیں گے چولے کو تھوڑا تیز کر لیں گے اور ساری چیزوں کو جو ہے ہم ہلاتے ہوئے مکس کر لیں گے اور اس کو ڈرائی کر کے اس کی چیزی ایک ڈو بنا لیں گے فلنگ بنا لیں گے تو اس کی فلنگ جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے اب یہ میرے پاس گھر کی ہوم میٹ چیز ہے ہاف کپ تو یہ شامل کریں گے اور چولاب میں نے بند کر دیا ہے کیونکہ فلنگ ہماری جو ہے وہ گرم ہی ہے تو اس میں اچھی طرح سے یہ مکس ایسی ہی ہو جائے گی اور تھوڑی تھنڈی بھی ہو جائے گی تو اس کو مکس کرنے کے بعد ہم اس کو ایک پلیٹ پہ نکال لیں گے تاکہ یہ جلدی سے تھنڈی ہو جائے اور روم ٹیمپریچر پر آ جائے تو یہ چکن کے کچھ پیسیز میں نے نکال لیے تھے اس میں کوارٹر ٹی سپون میں نے نمک کا ڈالا ہے اور گینوں میں نے ڈالا ہے ہاف ٹی سپون کالی مرچو کا پاورڈر ہے ہاف ٹی سپون اور لال مرچو کا پاورڈر ہے ہاف ٹی سپون اور یہ میرے پاس پیزا سوس ہے یہ بھی ہوم میڈ ہے یہ دو ٹی بل سپون جو ہے وہ شامل کریں گے اس کی ریسپی بھی میں آپ کو ڈسکرپشن بوکس میں ڈال دوں گی اب وہاں سے دیکھ سکتے ہیں تو یہ ہوم میڈ پیزا سوس ہے ڈو ہماری بہت اچھی رائز ہو چکی ہے اب اس کا کلنگ ریپ جو ہے وہ ہم اتار دیں گے اور اس کی ائر جو ہے وہ تھوڑی رموو کر دیں گے دیکھیں آٹا ہمارا بہت اچھا گن چکا ہے اب اس کو کاؤنٹر پہ تھوڑا سا میڈا ڈسک کریں گے اور اس کو کاؤنٹر پہ نکال لیں گے اس کو تھوڑا سا گن دیں گے ایک دو دفعہ اس کو بس گن لیں گے تاکہ یہ اچھی سی بریڈ ہماری جو ہے وہ گن جائے اور میں نے اس کو دو پیسیز میں کر لیا ہے ایک پیس ہم رکھ دیں گے اور ایک پیس کی ہم جو ہے وہ اپنی بریڈ بنائیں گے ہم نے دو بریڈ بنائیں تھی جو کہ بہت ایزی اور مزے کی بنی تھے اور آپ کو بھی اس کی ریسپی جو ہے بہت ہی پسند آئے گی آپ اس کو اوون کے بغیر میں نے اس کو بنایا ہے تاکہ ہم جو ہے اپنے ہر گھر میں یہ بن سکے اور بچے بہت انجوائے کرتے ہیں تو روٹی جو ہے وہ میں نے بیل لی ہے اور اس کے نیچے آپ میدہ ضرور لگائیں ورنہ پھر اٹھانے میں مشکل ہوگی یا پھر آپ اس کو کسی ایسی تھال پہ رکھ لیں جہاں سے آپ اٹھا ایزی لی اٹھا سکے تو ایک جو ہے وہ میں نے ڈکن کے ساتھ اس کے سینٹر میں گول سرکل کا سینٹ بنا لیا ہے تاکہ اس کے اوپر اوپر ہم فلنگ لگا سکے تو فلنگ جو ہے وہ بلکل اچھی تھنڈی ہونی چاہیے روم ٹیمپریچر پر تو اس کے اوپر ہم ساری فلنگ اس طرح لگائیں گے آپ کو ہماری ریسپی اچھی لگے تو لائک اور شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے ساری فلنگ میں نے اس طرح سے گول راؤنڈ شیپ میں لگا لی ہے تو اب اس کے سائڈوں پہ جو ہماری بچی ہے ڈو اس کی ہم اس طرح سے کٹنگ کار لیں گے اور تھوڑا تھوڑا پانی لگا دیں گے کناروں پہ تاکہ یہ آسانی سے چپک سکے تو بریش کی مدد سے میں نے اس کو ہلکا ہلکا پانی لگا دیا ہے اب ہم اس کو ایک پیس کو اٹھائیں گے اور اس طرح کروس شیپ میں اس کو لگاتے جائیں گے کروس شیپ میں لگانے سے اس کی شکل بہت اچھی آئے گی اور ہماری براد بہت اچھی بنیں گے تو دیچ کی جو ہے وہ میں نے پہلے ہی پری ہیٹ ہونے کے لیے رکھتی ہے میڈیم فلیم پہ تو اس طرح سے دیکھیں ہم اس کو ساری کو بند کر دیں گے اور سینٹر میں ہم اس کو جو ہے وہ ہم پیزا بنائیں گے تو پیزا سوس جو ہے وہ میں نے اس پہ دو ٹیبل سپون کے قریب ڈال دی ہے تو کانٹے کی مدد سے ہم اس کو پرک کر لیں گے تاکہ یہ پھولے نا تو اب اس پہ جو چیڈر چیز ہے ہمارے پاس ہوم میڈ وہ ہم لگائیں گے اور تھوڑی سی ہم شیملہ میرس لگائیں گے آپ چاہے تو آپ اس کی جگہ مزرلہ چیز بھی لگا سکتے ہیں تو شیملہ میرس تھوڑی پتلی پتلی میں نے کٹ لی تھی وہ لگائیں گے اور جو چکن ہم نے میرینیٹ کر کے رکھا تھا اس کے پیسز ہم لگائیں گے آپ چاہے تو اس کے اوپر انڈا بھی بریش کر سکتے ہیں یا پھر آپ اس کے اوپر جو ہے چیڈر چیز ڈالیں یا پھر آپ مزرلہ ڈالیں تو تب بھی آپ کا یہ پیزا سینٹر سے ہم پیزا سٹائل بنائیں گے اور سائیڈوں سے یہ چکن بریڈ بنائیں گے تو ایک جو ہے وہ ہم بریش کر لیں گے اس سے ہمارا جو بریڈ ہے وہ اس کی شکل بہت ہی اچھی آئے گی ایک پیزا پین میں نے لے لیا تھا اور اس کے اوپر بریڈ کو رکھ کر میں نے اس کو پتیلے میں رکھ دیا ہے تقریباً 20 سے 25 منٹ کے لیے ہم اس کو میڈیم لو فلیم پہ اس کو بیک کریں گے تو دیکھیں بہت ہی اچھی ہماری بیک ہو چکے ہیں نکالنے کے بعد اس کے اوپر میں نے تھوڑا بٹر بریش کر دیا ہے تو بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی لذیذ ہماری بریڈ بنی تھی آپ بھی اس کو اسی طرح بنائیے اور رنجوائے کیجئے تو اس کو اس طرح کٹ کریں یا آپ نائف کے ساتھ جس طرح بھی آپ کو ایزی لگے آپ کٹ کریں دیکھیں بہت ہی خوبصورت ہماری بریڈ بنی ہے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے لائک اور شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے دعاوں میں یاد رکھیں پھر حاضر ہوں گے نائی ویڈیو کے ساتھ